موسیقی سواگت ہے آپ سب ایک اماری خاص پیشکش میں نمشکر آپ کے ساتھ میں ہوں ہم کچھ واجبی راجہ سرکار نے میسا پرسنر پینشن سکیم دوزار آٹھ کو نرست کر دیا ہے سرکار نے اس کو لے کر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس پینشن سکیم پر راجہ سرکار نے مہادی وقتہ سے رائے مانگی اور راہ دی وقتہ نے سلحہ کو بند لے فافے میں سرکار کو سونپا راجہ میں قریب تین سو کے آس پاس ایسے لوگ تھے جنہیں میسا سمان ندھی کے روپ میں یہ سمان ندھی جو ہے ہر مہینے بلتی تھی سرکار کے اس پیسلی کو پردیش کے لیے کالا دن بتاتے ہو بی جی پی کے پردیش پر وقتہ سجدان اپاس نے انہیں کہا جس طرح سے اندرا گاندھی نے دیش میں آپادکار لگایا تھا اسی طرح پردیش کی بھوپیش سرکار بھی پردیش میں آپادکار کے استطیق نرمت کر رہی ہے باسنے کے بیان کا کٹاکش کرتے کانگریس کے میڈیا پر بھاری شیلیش نتند ترویدی نے اس یوزنہ کو سرکار کے دورہ نرس کیے جانے کے فیصلے کا سمرتن کیا اور اس یوزنہ کو بی جی پی کے نیتاؤں کا پرشتہ چار کا ایک حصہ بتایا ہے شیلیش نے بی جی پی کے نیتاؤں پر عروپ لگاتے ہوئے کہا سال دوزار آٹھ سے بی جی پی سرکار نے یوزنہ کو شروع کیا تھا جس میں لگ بھگر سو کروڑ روپے کی راشی ویرثی خرچ کی جا رہی تھی جس سرکار نے بند کر بلکل صحیح فیصلہ کیا ہے اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کی جا ہے تو اس پر شیلیش نے دن کنارہ کرتے ہوئے نظر آئے اور کہا ماملے میں کسی کانونی ویکتی زرائے لینا اوچیت ہوگا سرکار نے ویسے ہی جیسے اندرہ جی نے عدالت کی آدیش کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا تھا ویسے ہی یہ بھوکوش بھہل کی سرکار نے اور عدالت کے لگ بھگ لگے آدیشوں کو اور ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا اور ویسے ہی تابا شاہی پرگنا رویہ اکتیار کرتے ہوئے جیسے اندرہ جی میں کیا تھا اور کل کاؤ کالا دن جس دن ایک پرگاہ سے اس پردیش میں اپات کال جیسی پرستیتی ہے لوگ چنٹر کی ہتیا کی گئی اور سارے لوگوں کی پھر سے سممان لجی بند کی گئی یہ ایک پرگاہ سے عدالت کے عدیش کی اومالہ ہے کیونکہ عدالت میں اس بات کب مہر لگائی تھی کہ جو عدیش بھارتی جردتہ پارکٹی کے سرکار نے جو نیم بنایا تھے وہ نیم صحیح تھے اسی لیے عدالت نے اس پر مہر لگا کر سممان لجی دینے کی قیادش سرکار کو دیئے تھے ہم اگلے سطر پر عدالت جائیں گے سکریم پوک تک لڑنا پڑے لڑیں گے بھاجپا کی روان سنگھ سرکار نے گھرشتا چار اور کمیشن کھوڑی کے ساتھ ساتھ پردیش کی جنتہ کی گاڑھی کمائی کے دھن کو اپنی ہی راجنیتک ویچار دھارہ کے لوگوں کو دوہجار آٹھ سے دوہجار انیس تک سو کروڑ روپیہ راج کے کھجانے کا بھا دیا گیا بھاجپا کی ویچار دھارہ کے میشہ بندیوں کو لاب پہنچانے میں مطری نے سویم اپنے کافیلے میں گاڑیاں کم کر دی ہیں ہر جگہ بچت ابھیان چل رہا ہے ایسے سمیں یہ پیسہ جو جارہ تھا تین سو میشہ بندیوں کو پچیس ہزار روپے پر بہت زیادہ تھا اور ابھی ہمیں پوری طاقت پردیش کے وکاس میں لگانا ہے یہ پندرہ سال کالے اندھکار کے جو روپن سن سرکار کے کال ہیں اسے پردیش کو اوبارنے کے لیے ایسی فیجول خرچی پہ ایسی راجنیتک فیجول خرچی پہ اب کچھ لگانا جروری تھا کانگریس پارٹی مکہ منتری بھوپیش بھگیل جی کے اس فیصلے کا سواگت کر دی کانگریس پارٹی نے سی ایم کے فیصلے کا سواگت کیا ہے لیکن بی جے پی نے اس کا ورود کیا ہے میسا بندیوں پر بوال اسی پر چرچہ کریں گے دو مہمان رائپوری سٹیوڈی سے چرچہ کے لیے موجود ہیں پریشنے ان سے آپ کا کروا دیتے ہیں جن جن سنگھ ٹاکور جی ہم رضا جڑے ہیں کانگریس روکتا ہے اور ہمارے ساتھ ویریندر پانڈے جی جڑے ہیں ساماجی کاریکرتہ کے طور پر دونوں کا سواگت ہے بہت بہت ویریندر جوئی جس طرح سے دوہزار آٹھ میں میسا بندیوں کے لیے پانچ اگست دوہزار آٹھ کو بی جے پی سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ چھ ماہ سے کم سمیہ میں جیل میں جو بند تھے آپاتکال کے دوران انہیں تین ہزار سے چھ ہزار پرتی ماہ کی راشی ہم دیں گے لیکن بعد میں یہ راشی لگاتار بڑھتی چلی گئی کانگریس کا اس کے پیچھے ترک یہ ہے کہ میسا بندی کوئی سوٹنترتہ سنگرام سینالی نہیں ہے جو کی اب تو پچیس یار تک جا پہنچی یہ راشی جو ہم انہیں پینشن دے سو کروڑ روپے بہا دیئے گئے ہیں ایک طرح سے اور ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو پردیش جو ہے کرز میں ڈوبا ہوا ہے تو ایسے میں فیضل خرچ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سپیسلے کو پہلی بات تو سیلے شنیتن تریویدی جو بات کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں گلت کہہ رہے ہیں دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار انیس تک سو کروڑ روپے کا خرچہ نہیں ہے یہ سو کروڑ روپے کا خرچہ نہیں ہے اس سمیں کل تین سو میسہ بندی ہے اور تین سو میسہ بندیوں میں سب پچیس ہزار روپے سب کو ملنے ہی رہا ہے اس میں ادھکانس ایسے ہیں جن کو دس ہزار روپے ملتے ہیں اور دو ہزار آٹھ سے لے کر دس گیارہ تک تو چھ ہزار اور تین ہزار روپے ملتا تھا آج بھی اگر حساب لگائیں گے تو سال کا سات کروڑ روپے سے اوپر ہوتا نہیں ہے چھ کروڑ سے سات کروڑ روپے سال بھر کا ہوتا ہے دوسری بات جب یہ تلنا کرتے ہیں کہ یہ میسہ بندی سوطنتہ سنگرام سینانی نہیں ہے تو میں ایک بات بتا دوں کہ آج جو کانگریس ستہ میں بیٹھی ہے یا بھوپیس بھگیل مکھ منتری ہیں تو ان میسہ بندیوں کی کرپا سے ہیں نہیں تو اس دیش میں میسہ بندیوں نے لوگتندر کو سماپ کرنے جو سڑینتر ہوا تھا دیش میں آپات کال لگایا گیا تو اس کے خلاف اگر کھڑے نہیں ہوتے آج اس دیش میں لوگتندر نہیں ہوتا اور ایک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جن لوگوں کو اٹھارہ مہینے بیس مہینے اور بائیس مہینے جیل میں ڈالا گیا ان کا دوش کیا تھا کیونکہ یہ کہ آپ کی بیچاردھارہ سے الگ بیچاردھارہ تھی ان کو انیک لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے جیل میں رہنے کانگ کے ماتا پتا کا سورگواس ہو گیا کہ ان کو علاج نہیں ملا بہت سارے ایسے پریبار میں جانتا ہوں کہ باپ اگر جیل میں چلا گیا تو ان کی شکشہ دکشہ نہیں ہو پائی جو لوگ نوکری میں تھے جو بیعپار میں تو ان کا بیعپار سماعت ہو گیا پہار آکھتے دانے دانے کے لیے مہتاج ہوئے اور یہ دو ہزار گیارہ بارہ سے لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے اس مہنگائی کے وجہ سے دھیرے دھیرے یہ بڑھایا گیا ہے اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے کسی کے اوپر ان لوگوں نے اپنے جیون کا ایک مہتپون سمیہ جیل میں بٹایا اکارن بٹایا اور دیش کو آپات کال میں جھوک کر کے لوگ تنتر کو سماعت کیا اس کی لڑائی نے ان لڑی اور ایک بات اور جان لیں آپ یہ جان لیں کہ اب کوئی بھی دیش گلام نہیں ہو سکتا اس لئے کوئی سوطنتہ سنگرہ مغلا نہیں ہوگا لیکن کبھی بھی اس دیش میں لوگ تنتر خطرہ آ سکتا اس سمیہ بھی ہے تو ایسے لوگوں کی جرورت ہمیشہ رہے گی جو لوگ تنتر کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہیں پاندے صاحب لیکن مکہ منتری بھگیل کے چاچا کو بھی سممہ نیدی بھی مل رہی تھی ایشور بھگیل ان کا نام ہے 1990 میں وہ بی جے پی سے چنال لڑ کر ودایق بنے تھے لیکن بعد میں کانگریس میں شامل ہو گئے تو اب سی ایم نے اگر یہ فیصتہ لیا ہے تو ان کے خود کے چاچا جنہیں پینچن ملتی تھی وہ بھی نہیں ملے گی بھاج پاس ہے بھاج پاس ہے دوسرے دلوں سے جا کے کانگریس میں آج وہ کانگریس میں ہے ان کو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں ان تین سو لوگوں میں کم سے کم چالیس لوگ ایسے ہوں گے جو اس سمیہ کانگریس میں جو اس کا لاب لے رہے ہیں دھنگی جی یہ ترک دیا ہے کانگریس نے کہ یہ جو یوجنا شروع کی گئی تھی اس میں بی جے پی کے نیتاؤں کا فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اگر پانڈے ساپ کہہ رہے ہیں کہ تین سو میں سے چالیس نیتا تو کانگریس میں اب سامل ہو چکے ہیں اس میں سی ایم کے جو چاچا ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ایچور جی وہ بھی ابھی اسی میں تو فائدہ کسے مل رہا ہے چونکہ ترک کانگریس یہ دے رہی کہ یہ یوجنا شروع ہوئی تھی تو یہ تو بی جے پی کی نیتاؤں کہ فائدہ کی یوجنا تھی بیشتہ چار کی یوجنا تھی دیکھیں بازپی جی 2008 لے کر 2019 تک لگ بھگ راج کا سو کروڑ روپا ہے بے وجہ کا ریوڑی کی طرف آٹھنے کے لیے جو یوجنا پورو کے عربان سرکانے بنایا تھا اس کا نقصان 36 گھڑ کے کسانوں کو ہوا ہے اس کا نقصان 36 گھڑ کو ہوا ہے وہ سو کروڑ کی راسی بے وجہ باٹی گئی تھی سی بشلے باٹا گیا رمان سنگھ کے دورہ کیونکہ وہ سنگھ کے دو چار دس پچاس لوگ اور جو بھارتی جانتہ پارٹی کار کرتا ہے ان کو سرکاری کھجانے سے میشا بندگ نام سے تنخہ دیا جائے اور وہ بھارتی جانتہ پارٹی کے وچار دارہ کو گھر گھر تک پہنچا ہے یہ کوئی اوچیتہ ہی نہیں ہے 36 گھڑ کے خجانہ 36 گھڑ کی جنتہ کا ہے 36 گھڑی کمائی کا ہے اگر 100 کروڑ کی راسی ان کو دینے کے بجائے اگر اسپطالوں میں خرچ کیا جاتا اسکولوں میں خرچ کیا جاتا یہاں کے روزگار کے جوشتہ کیلے خرچ کیا جاتا تو آج 36 گھڑ بہت مجبوط ہوتا لیکن صرف اور صرف اپنے لوگوں کو اپکرد کرنے کے لئے کام کیا گیا ہے تو نیشی طور پر یہ سرکاری خجانے پر بوجھتا اور راج سرکاری جو نیڑنا لیا ہے وہ سواغت یوگ نیڑنا ہے اور رہی بات آندولن کی تو آپ دیکھیں گے کہ ہر راجتک دیل ایک آندولن کرتا ہے جو لوگ تن کے اپی جو بھی نیڑنا آتا اس میں آندولن کرتا ہے کیا خیاب اسی بھاہتی جنتہ پارٹی لوگوں نے آندولن کیا تھا اور سویدھان کے انترگت اپاہت کال لگا تھا یہ ایک سویدھانی پیوستہ ہے تو کہیں نے کہیں سویدھان کے خلاف گئے لوگ کس پرکار سے پینسن دیا جائے کیا سمبان دیا جائے اور آج کی ستیہ آپ دیکھ لیجئے اگھوشیت اپاہت کال ہے پورے دیس میں آرثی کا پاہت کال بھی اگھوشیت تھا ہے لوگوں کے ہاتھ میں روزگار نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں بولنے کی کام نہیں ہے بولنے کی سویدھانتہ چھن لی گئی ہے ابھی اپتی کے اجادی کی ہم بات کرتے ہیں اس کو بھی چھن لیا گیا ہے جو سرکار کھتا پاندولن کے جا رہا ہے اس کو دیس دوری بتایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اگھوشیت اپاہت کال ہے جسے پورے لوگتانت کی ہتیا کی جاری ہے ابھی اپتی اجادی کو چھنا جا رہا ہے اور نیشیط طور پر لوگتانتر میں سب کو بولنے کا اجادی ہے لیکن چھتیز گھر کے خجانے جو اتریٹ بوستہ جس کا وہاں سرکار کو کرنا پڑا تھا ایک اچھا سواگا جب نینہ ہے اسے چھتیز گھر کے کسانوں کو لاب ہوگا چھتیز گھر کے ہواں کو لاب ہوگا چھتیز گھر کو لاب ہوگا جی پاندی جی لیکن جس طرح سے ویروت کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ویروت کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے مدھے پردیش میں بھی یہ بند کر دی گئی ہے رہستان میں بھی بند کر دی گئی ہے اور اب چھتیز گھر میں بھی تو اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے اگر ویروت کرتے بھی تو فائدہ بھلے نہ ہو میں یہ کہوں گا یہ کرتگھنٹا ہے واسطہ میں تو کرتگھنٹا گیاپن تھا اور ان کا کہنا ہے کہ بھاچپا کے لوگوں کو لاب دیا جا رہا تھا میں نے بتایا انیک ایسے لوگ ہیں جو اس سمیں کانگریس میں میں سویم بھاجپا میں نہیں ہوں مجھے بھی میشابندی کی پینسن ملتی رہی ہے بند ہو جائے تو مجھے پریشانی نہیں لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے ڈیڑھ سال اور دو سال جیل میں کیوں ڈالے گئے اس کا دوشی کون ہے اس کا پرائشت تھا یہ اور یہ پرائشت بہت دیر کے بعد دیا گیا تھا سوتنتا سنگرام میں جن لوگوں نے جو لوگ سامل ہوئے تھے چوتھی پیڑے کو بھی سوتنتا سنگرام کا پیسہ دے رہے ہی نہیں دے رہے ان کو لاب دے رہے کی نہیں دے رہے آرکشن کا لاب دے رہے کی نہیں دے رہے کیول اس لیے دے رہے کہ راست ان کے پرسی اپنی کرتگیتہ کا گیاپن کر رہا ہے اور اس میں بھی جو لوگ تندر کے خامی لوگ ہیں وہ یہ کرتگیتہ گیاپن ہے یہ کوئی لاب نہیں ہے یہ ان کو جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی اس سے آپ کو میں دو سال بند کر دیتا ہوں جیل میں اور اس کے بعد کہوں گا جب تم جیل سے نکل ہوگے تب تم کو چھہزار روپیہ دوں گا آپ تیار ہوں گے اور یہ ایک پرکار کا پروسہن ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تندر کی لڑائی لڑ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی دیش دنیا کے دوشو دیش ہیں آج کوئی بھی دیش کو کوئی دیش پرتنتر نہیں کر سکتا کوئی گلام نہیں بنا سکتا لیکن لوگ تندر پر ہمیشہ تلوار لٹکتی رہے گی جیسے آج دکھائی پڑھ رہی جو سویم کہہ رہے ہیں اس سمیں لوگ تندر پر ایک پرکار کا سنکر ہے جس پرکار کی دیش میں سرکار چل رہی ہے اور جو ناغرکتہ ادنیم اور این ارسی اور ان پی آر جو چل رہا ہے ایک پرکار سے اسی دشاہ میں جا رہا ہے تب ایسے لوگ جنہوں نے اس دن لڑائی لڑی تھی اگر ان کو پروشتاہن ملے گا ان کے پرتی راست کردک ہوگا تو لوگ تیار ہوں گے اندر تا کون تیار ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کانگریس اس میں کہاں ہے کہیں دکھائی پڑ رہی ہے یہ بات تو کر رہے ہیں اتنی پانڈی جی آپ یہ ماننا ہے کہ جو ذکر کیا ہے تھاکور صاحب نے کچھ دیر پہلے کہ اگوشت آپات کال ابھی چل رہا ہے اور آپ نے بھی کہا کہ اسی اور اسی دشاہ میں جا رہا ہے اور جو لوگ آ جا کر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو وہ حق دار ہوں گے کہ انہوں نے جو سنگرش کیا اس کا لاب انہیں ملنا چاہیے میرا سوال یہ تھا آپ نے ذکر کیا دھنجے جی نے بھی ذکر کیا کہ ابھی ورطمان میں جو حال آتے ہیں کہ ایک طرح سے استیتی ایسی ہے یہ کانگریس کا ماننا ہے کہ اگوشت آپات کال لگا ہوا ہے دیش میں کہ آپ واقعی میں مانتے ہیں ایسا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے میں مانتا ہوں کہ دیش اس دشا میں جا رہا ہے اس کا ورود ہونا چاہیے لیکن یہ کانگریس کا لوگ کر رہے ہیں ورود اچھا یہ خرچ بچانے کی بات کر رہے ہیں ایک تو جھوٹا آکڑا لگا رہے ہیں کہ سو کروڑ روپیا گیا ہے آپ بتائیے ورسوار کی کہا سو کروڑ روپیا گیا ہوا ہے ان لوگوں کی آپ کلپنا کر سکتے ہیں جن لوگوں کا پورا پریبار بھی کھر گیا ہے جو لوگ آج دردر کی ٹھوکڑیں کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی کلپنا ہے آپ کو اور آپ کہہ رہے ہیں خرچ بچانا ہے کہ ان بدھائکوں کو کیوں پینسن دے رہے ہیں ان بدھائکوں نے کیا کیا ہے یہ بدھائک بنتے ہیں تو پارٹی کی وجہ سے بنتے ہیں اور جب پینسن ملتی تو ان کو وقتی کا طرف سے ملتی ہے اگر آپ کو خرچ بچانا ہے تو بند کریں ان پینسن کو اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری جی نے اپنے کافلے میں گاڑیاں کم کر دی ہیں میں گنوا ہوں گا ان کو کافلے میں گاڑیاں کہاں کم ہوئے گاڑیاں اور ایک ایک منتری ایک ایک منتری کتنی گاڑیاں کو لے کر گھوم رہا ہے ایک ایک منتری کے پاس ایک سے ادھیک کتنے بینگلے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیول بیکار کی بات کر رہے ہیں یہ بدلہ ہے یہ ان کو اپنے نمبر بڑھانا ہے وہاں پر بتانا کیونکہ آپ آتھ کال ان کی پارٹی کے سامنے سو کروڑ روپیہ کس کو سو کروڑ روپیہ آپ دے رہے ہیں جھوٹے آگڑے رکھ رہے ہیں سامنے میں اس کو کرتکنڈا کہتا ہوں یہ جرور ہے کہ جن لوگوں نے دو دو سال جیل میں پتائے ہیں آج بھی اس پرشتی سے نپڑ لیں گے لیکن ان کے پاس ایک سہارا تھا اس سہارے کے آدھار پر پریوار میں بھی سمبان پار رہے تھے اور باہر بھی سمبان پار رہے تھے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں اس سے لڑائی سے کوئی لاب نہیں ہوگا لیکن میں اس کو بار بار کہوں گا یہ کرتکنٹا ہے آپ کو کرتکنٹا گیاپیت کرنا چاہیے اور اپنے کاموں کا پرائشت تھائی وہ کرنا چاہیے تھا دھنان جی 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 تر سے ذکر کیا جب چرچہ کی شروعات کی تھی تو پانڈی جی کا یہ کہنا تھا کہ سو کروڑ روپے گرت نہیں گا ہے سو کروڑ کا جو بتا رہی ہے پردیش سرکار اتنا ہوئی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو تین سو میسہ بندی ہے جنہیں پینچن ملتی ہے اور زیادہ تر ایسے ہیں جنہیں دسیار سے زیادہ نہیں ملتی پچیز زیار کی جو شینی ہے وہ کافی کم لوگ ہو کی ہیں میسہ بندیوں کی تو یہ سو کروڑ تک ایسے جہاں پہنچا ہے دوہزار آٹھ سے اگر انیس کی ہم بات کر لیں تو ابھی گیارہ سال ہوتے ہیں تو یہ ایک دم زیتنا کیسے ہو گیا کچھ ریکارڈ ہے کچھ پروف ہے اس میں کچھ ایسے آنکھنے نکالے گئے ہیں پردیس سرکار نے نشیط پر دیکھیں میسہ بندی کو ایوریج پچیز زیادہ روپے مل رہا ہے اس ادھار پر آپ دیکھیں گے 2019 تک کا نشیط پر سوک روپے کا جو نقصان کھ جانے کو ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا وہ چھتیز گھڑ کے کسانوں کا حصہ تھا وہ چھتیز گھڑ کے ایوہوں کی حصہ تھا چھتیز گھڑ کا ایوہ روزگار مانگتے مانگتے گریبی سے لڑتے لڑتے پور مکھ منٹری جو تھے رمان سی اس کے سی ایم آس کو سامنے آتما دہا کر لیتے ہیں یہاں کا کسان کجم دبا رہتا ہے کرد نئی چھوٹ پانے کاران آتما دہا کر لیتا ہے اور مہلائیں سرکچیت ہیں اور سو کروپے کی راسی کو سیر پر سیر اپنے بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتاؤں کو اپریت کرنے کے لیے ان کو کھرچ کیا جاتا ہے یہ بڑا دربھاک جنگ بات ہے چھتیز گھڑ کے لیے اور راج سرکاں نے جو آج پیسلہ لیا ہے بہت سواغات جو پیسلہ ہے اس میں پونتا کاروہی جو کانگرس پارٹی سواغات کرتی ہے یہ جو پیسہ بچے گا وہ چھتیز گھڑ کے اسپتالوں میں کام آئے گا یہ پیسہ بچے گا یہ جو رمان سی نے جو اسکولے بند کر کے رکھی تھی اسکولوں کھونے میں کام آئے گا یہ جو پیسہ بچے گا ان کسانوں کو کام آئے گا تو نیشی طور پر جو بے وجہ کا فیجول کھرچی تھا جو ایک سیپ سیپ اور سیپ ایک سنگٹان رادی دل کے لوگوں کو لابدنے کے لیے بنایا جاتا اس پر بندش لگانے کا جو پیسلہ ہوا ہے ایک مجبوط پیسلہ ہے دنان جی جو آپ نے ذکر کیا کہ جو پیسہ بچے کا ہم غریبوں کے وکاس کاریوں میں اس کا اپیوک کریں گے پانڈے جی خود ابھی چرچہ کی شروعاتی تو انہوں نے خود کہا کہ مجھے خود پینچن ملتی تھی لیکن مجھے اس بات کا گم نہیں کہ پینچن بند ہوگی لیکن جو ترک پرستوط کیا جا رہا ہے فیجول کرچی کا اس پر انہیں آ پتی ہے چونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مکہ منتری نے اپنے کافیلے سے گاڑیا کم کی پروف دینے کو پانڈے جی تہیار ہے کوئی کم نہیں ہوئی انہیں خرچیں وہ کم نہیں ہوئے تو اگر واقعی میں آپ کا یہ ماننا ہے آپ کی سرکار کا کہ سوکار اور بچیں کے وکاسکاروں میں خرچ ہم کریں گے تو جو ترک دیے جا رہا ہے کہ سی ایم کے کافیلوں میں گاڑیا کم ہو گئی ہیں ہم نے یہ کم کر دیا وہ کم کر دیا یہ ترک سنگت کیسے ہیں مطلب سمجھ میں آتا ہی ہے کیونکہ پانڈے جی تو خندن کر رہے ہیں اس بات کا پور میں ڈاکٹر رمن سنگھے تھے کار میں کتنے کافیلے چلتے تھے اور آج جب بھوپیج بھگیل چلتے ہیں تو کتنے کم کار میں چلتے ہیں یہاں تک کہ جتنی خرچوں میں کٹا ہوتی کر سکتے ہیں مانے مکمانتی بھوپیج بھگیل جی نے کیا ہے یہ اس پاسٹ ہے اور راج کی جنتہ دیکھ رہی ہے وہ الگ بھی سا ہے کوئی ان کو دیکھنا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے پورے منتریوں کے خرچوں میں کٹا ہوتی کیا گیا ہے آپ کو دیکھ لیجئے لگا تھا جو پندرہ سال تک رمن سنگھ جی تھے آپ ویگیاپنوں کے بورٹ میں جو ان کے چہرہ چھنکانے کام ہوتا تھا آپ کہیں دیکھتا ہے کہ یہ نشیدو میتوطہ کی بات ہے اور جس پرکار سے سرکار میتوطہ کے ساتھ کام کر رہی ہے تو نشیدو پر یہ پیجول خرجی کو رکنا تھی آواش سکتا پانڈے جی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بس سمجھ کم ہے تو ایک تو پہلی بات یہ سو کرو کا آکڑا ہے بلکل گلت ہے ایک بات اور اس پردیس کا بجٹ ایک لاکھ کروڑ سے ادھگ کا ہے اس میں سو کروڑ کی راسی اگر ان کی مان بھی لوں میں کہ سو کروڑ کی راسی ہے اس سو کروڑ کی راسی سے اب اسپتال بھی بنا لیں گے اسکول بھی چلا لیں گے یہ کسانوں کو بھی دے دیں گے یہ تو کوئی ترک مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے یہ تو اپنی بات کو صدھ کر رہے گی کوشش کر رہے ہیں جو کسی حالت میں چاہیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کرتگتہ گیاپیت کرنا چاہیے پرائس چھت کرنا چاہیے کہ لوگوں کی جنگی کے ڈھائی سال ڈیر سال اور دو سال آپ نے جیل میں ڈالے اکارن ڈالے اس کا یہ پرائس چھت ہے اور کرتگتہ گیاپیت کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے لوگتند کو بحال کیا ہے اور میں جب کہنا شروع کروں گا ان کو پتا بھی نہیں کہ پہلے کتنے کافلے میں گاڑی تھی آج کتنے کافلے میں گاڑی تھی اور کسنا انہوں نے کم کرنے کہا ان کو پتا نہیں یوں ہی کہہ رہے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں تیرہ گاڑیاں کافلے میں تھی پہلے انہوں نے اپنی بات کہی کہ تیرہ گاڑیاں کافلے میں اس کو میں کم کروں گا انہوں نے کہا میں چار گاڑی کم کروں گا میں نے اسی سامنے لکھا تھا چار گاڑی کم مت کریے چار گاڑیوں میں چلیے لیکن میں بتاؤں گا میں اس کے بعد کئی بار کافلی کو گناہ ہوں تیرہ کی چودہ گاڑیاں ہو گئی اور میرے پاس وہ آکڑے ہیں کہ ایک ایک منطری کے پاس اپنے بنگلے کے علاوہ کتنے بنگلے ہیں مکھ منطری کے پاس سویم مکھ منطری کے نام سے کتنے بنگلے مجھے پتائے یہ مجھے نہ بتائیں کہ یہ سب مطمیتہ برت رہے ہیں مطمیتہ برت رہے ہیں جب میں کھول کر رکھوں گا باتوں کو تب سمجھ میں آئے گا کتنی مطمیتہ برت رہے ہیں یہ آپات کال ان کی راجنیتی میں داگ ہے اس داگ کو دھونے کے لیے کر رہے ہیں اور سائد دلی میں اپنا نمبر بڑھونا چاہتے ہیں سنگرز کرنے والے لوگ ہیں سنگرز کریں گے اور سب بھاچپا میں نہیں ہیں بھاچپا کے علاوہ بھی لوگ ہیں میں بتا رہا ہوں کانگریس میں آنے کے لوگ ہیں اور مہتپول پدوں میں بیٹھے ہوئے ان بھی سابندی کا پینشن لے رہے ہیں اگر ان میں ہمت ہے یہ کھرچ کم کرنا چاہتے ہیں تو بیدھائیتوں کے پینشن بند کریں اور منتری اور مکھ منتری کو جب ڈیٹائرمنٹ کے بعد مطلب وہ جب نہیں رہتے ہیں تب کو بغلا ملتا ہے پورے جیون برسو بیدہ ملتی اس کو سبب کریں تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں انیتہ ہی سمجھ میں آئے گا کہ آپ جان بوچ کر کے بدلہ لینے کی کاروائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو نشید طور پر میسہ بندیوں کی پینشن جو تھی وہ 36 گھر سرکار نے بھی بند کر دی ہے مدھر پردیش کی بات کریں راجستان کی بات کریں یہاں پر پہلے سے ہی بند کر دی گئی ہے میسہ بندیوں کی پینشن کو لے کر نشانہ بھی بیجے پی ساد رہی ہے اور ستہ بخش یعنی کانگریس کا اس کے پیچھے یہی ترک ہے کہ سو کروڑ روپے جو ابھی تک خرچ ہوئے ہیں یہ اگر وکاس کاروے میں خرچ ہوتے تو غریبوں کا بھلو ہوتا یا اور بھی کچھ ترک پرستود اس بابت اس سندرب میں کیا جا رہے ہیں چلے فلال ہماری خاص پیش کش میں اتنا ہی ڈین این پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکار موسیقی